مَا خِرُهُ بِلَا آخرین يَكُونَ بَعْلُو حَسْرَتْ عَنْرَوِيَتْهِ اَفْتَارُ النَّادِرِينَ وَعَجَدَتْ عَنَّا فِي اَوْحَامُ الْوَاسِقِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُسَلِينَ وَقَاتَّمَنْ نَبِي جِينا عَبِ الْقَعُسِمِ النَّحَامِ اللَّهُ عَسْلِي عَلَىٰ وَقَاتَّمَنْ نَبِي جِينا عَلَىٰ وَالِعِتْيِبِينَ التَّحِرِينَ الْقَاسُمِينَ الشْفَةَ الَّذِينَ عَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَالتَّحْرَمُمْ تَتَحْرِيوِيَاءً اللَّهُ عَلَىٰ بِسْلِي عَلَىٰ وَالِعَلَىٰ مَوْلَانَةُ الضَّاعِمَتُ وَلَعَدَيْهِ مَجْمَعِينَ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لا تبدیل علی خلک اللہ اور اللہ کی خلک میں کبھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی ذالك الدین القیم اور یہ دین مضبوط دین ہے یہ دین قائم دین ہے یہ دین ہمیشہ رہنے والا دین ہے آیت کی ابتداری دین سے ہو رہی ہے اور آیت کی انتہا بھی دینے ہو رہی ہے اور درمیان میں اس فطرت کا ذکر ہے جس پہ فطرت انسانی کو تخلیق کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت اور دین کے درمیان کوئی گہرا رب ہے فطرت اور دین کے درمیان کوئی گہرا رب ہے وقت کم ہے اس کی آسانی سے آپ کے سامنے گزارش کا بھی یہ کہتا ہوں کہ جو فطرت ہے وہی دین ہے اور جو دین ہے وہی فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں فطرت اور دین فطرت دو طرح کی ہوتی ہے ایک فطرت وہ کہ جو انسان اپنے ساتھ لے کے اس دنیا میں آتا ہے دوسری فطرت وہ کہ جو اپنے روزمرہ کے عمل کے ذریعے یہاں پہ آکے اپناتا ہے جو فطرت لے کے آتا ہے اسے فطرت حقیقی کہا جاتا ہے اور جو فطرت یہاں پہ آکے اپناتا ہے اسے فطرت ثانیہ کہا جاتا ہے اور یہ خداوند عالم کا ہم پہ انسان ہے کہ اس نے حقیقی فطرت کے لیے بھی حادی رکھا ہے اس نے ثانی فطرت کے لیے بھی حادی رکھا ہے حقیقی فطرت کے حادی کا نام غاتل رکھا ہے سانی فطرت کے حادی کا نام نبی اور امام رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فطرت کے حادی کا نام عقل ہے سانی فطرت کے حادی کا نام نبی اور امام ہے جس طرح فطرت دو طرح کی ہے ایک حقیقی فطرت ایک سانی فطرت بائینہی دین بھی دو طرح کا ہے ایک اصول دین ایک فروع دین اصول دین کا تعلق ہے حقیقی فطرت کے ساتھ فروع دین کا تعلق ہے ثانی فطرت کے ساتھ اصول دین کا تعلق ہے حقیقی فطرت کے ساتھ فروع دین کا تعلق ہے ثانی فطرت کے ساتھ اس لیے آپ فکر کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھئے آگر گروں میں توزیر مسائل اور توفر تلانوں عام ہیں پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہوگا اصول دین میں تقرید حرام ہے جبکہ فروع دین میں تقرید کی جاتی ہے اس لیے کہ اصول دین تابع ہے فطرت حقیقی کے اور فطرت حقیقی تابع عقل ہوتی ہے اصول دین مانتی ہے حقیق نہیں مانتی سبحان اللہ سبحان اللہ اصول دین میں کسی کے پیچھے نہیں چلا جاتا بلکہ آپ کے اپنے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ خداوند عالم ہے وہ وحدہ اللہ شریک ہے تو دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کی عدالت کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے رسالت کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے امامت کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے قیامت کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے لیکن جس کا تعلق فطرت ثانی ہے جس کا تعلق فروع دین سے ہے فروع دین میں پھر حادی کی جانے بھجرو کرتا ہے بڑھتا ہے وہ حادی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے کون سے معاملات ہیں جو کرنے چاہیے کون سے معاملات ہیں جو نہیں کرنے چاہیے یہ ساری تمہیز باندھی اس میں یہ ہے لیکن جو بات سہن میں رکھنے کی اور بہت اہم بات ہے کہ جب بھی قرآن مجید لفظ دین کو متلکاً اکیلے قرآن مجید میں کسی جگہ پہ استعمال کرے گا تو اس سے مراد ہمیشہ حصول دین ہوگا فروع دین نہیں ہوگا جب بھی قرآن میں لفظ دین متلکاً لفظ دین استعمال ہوگا تو اس سے مراد حصول دین ہوگا فروع دین نہیں ہوگا مصدر قرآن مجید میں آیت الکرسی بہت سے اندر آپ کو یہاں پہ یاد ہوگی لا اقراحف الدین قطبین الرشد من الوین دین میں کوئی چابر نہیں ہے ہم نے ہدایت کو گمراہی سے جدا کر کے واضح کر دیا ہے اب یہ تمہارا فرض ہے کہ ہدایت کے رسلے پہ چلو یا گمراہی کے رسلے کی جارب جاؤ اس کا کام اتنا تھا کہ اس نے واضح کر دیا قطبین الرشد من الگئی اس نے ہدایت کو اور گمراہی کو جدا جدا کر کے واضح کر دیا لیکن اب میں نے کیوں کہا کہ لفظ دین جہاں استعمال ہوتا ہے اس سے مراد حصول دین ہوتا ہے فروع دین نہیں ہوتا ہے میں نے اس لیے کہا کیا کہا لا اقراحف الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے لیکن اگر آپ فروعات کے معاملے کو دیکھیں تو آپ کو بظاہر جبر نظر آئے گا سوہ کی نماز بہت سردیوں کا موسم ہے جی چاہتا ہے کہ ذرا سورج نکل آئے تو پھر پڑھئے لیکن نہیں حکم شریعت یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے آپ نے نماز فجر کو پڑھنا ہے اب چاہے آپ کا دیئے چاہ رہا ہے کہ میں طلوع آفتاب کے بعد پڑھوں لیکن پڑھنی پہلے پڑھے گی کیونکہ حکم ہے کہ پہلے پڑھئے زہر کے وقت دھوپ ہوتی ہے جی چاہتا ہے چار کے بجائے آٹھ رکت نماز پڑھنی جائے لیکن جی چاہنے کا نام دین نہیں ہے جی چاہنے کا نام دین نہیں ہے دین ہے اطاعت کا نام جب کہا گیا چار رکت ہے تو پھر اسے چار رکت ہی پڑھنا ہے رمضان کا معاملہ ہے سردیوں میں ذرا چھوٹا روزہ ہوتا ہے اس لئے آسانی سے ہو جاتا ہے تو جی چاہتا ہے ذرا لمبا روزہ رکھا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لئے نہیں جب سردیوں میں آئے گا تو سردیوں میں رکھنا پڑے گا اور جب گرمیوں میں آئے گا تو گرمیوں میں رکھنا پڑے گا یعنی دین یہ فروات کا حصہ ہے اس فروات کے حصے میں امپوز کی ہوئی چیزیں ہیں کہ آپ نے اگر شامل ہو گئے تو پھر آپ نے اس میں عمل کرنا ہے تو وہ دین کونسا ہے جس دین کے اندر جبر نہیں ہے وہ دین کیا ہے اللہ اقراف الدین کونسا ہے کہ ہم نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے گنراہی سے اب سیدھے رستے پہ چلو وہ دین ہے اصول دین مان لو تو تمہاری مرضی اس میں عمل کر لو تو تمہاری مرضی نہیں عمل کرو تو ہم کو میں زبردستی عمل کروانے کے لئے نہیں آئیں گے فروات کے لئے ہر فرو کے لئے قرآن مجید الگ سے حکم نادل کرے گا مثلا نماز کی بات آئے گی تو کہا جائے گا اتیم السلام زکاة کی بات آئے گی تو کہا جائے گا وہاں تو زکاة روزہ کی بات آئے گی تو کہا جائے گا قوتبالیکم السیام کا ماں قوتباللزینہ من قبلیکم جہاد کی بات آئے گی تو کہا جائے گا وَجَاہِدُ فِي سَبِينَ اللَّهِ لَا اللَّهِ مِتُفْلِهُونَ خُمْز کی بات آئے گی تو کہا جائے گا حج کی بات آئی گا وَلِلَّهِ الَنَّاسِ حِجِّرْ بَعْدِ فروع کے ہر حکم کے لیے آیت الگ سے آئے گی لیکن جب دین کا دین کا لفظ آئے گا خالی دین کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد اصول دین ہوگا فروع دین نہیں ہوگا تو اب اگر کسی دن یہ آیت نازل ہو جائے تو اس سے مطلب ہے جو حکم آج نازل ہوا ہے وہ فروع کا حکم نہیں ہے وہ اصول کا حکم ہے آج حکم نازل ہو رہا ہے وہ حکم فروع کا حکم نہیں ہے وہ حکم اصول کا حکم ہے اور جو اصول کے حکم کو ترک کرے وہ دین میں داخل ہی نہیں ہوتا دین میں داخل ہونے کے لیے اصول کے ہر حکم بنعمل کرنا ضروری ہے تو آج جو حکم آ رہا ہے وہ حکم کون سا آ رہا ہے آپ سے بہتر کون جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ پہ پہ پہلے نازل کر دیا جا چکا ہے بلگ ما انزل آئلیکم تو رسول نے کیا کہا من کون تو مولا ہو اس کا مطلب یہ ہوا بلائیت علی اصول دین کا حصہ ہے فروم دین کا حصہ نہیں ہے اس لیے بلائیت علی پہ عمل کرنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس اصول نے حکم دیا ہے تو پھر بلائیت علی اصول کا حکم ہے بلائیت علی آئے گی تو دین آ جائے گا اس کا مطلب دین کیا ہے اصول کا نام ہے تو اب اگر کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یوم الدین کسے کہا گیا قیامت کے دن کو حشر و نشر کے دن کو تو اس کا مطلب ہے وہ جو میدان سجنے جا رہا ہے وہ میدان اصول کے لیے سجنے جا رہا ہے وہ میدان حشر کا میدان وہ ہے اصول کا میدان وہاں پہ آپ کے عقائد کا سوال ہوتا کہ عقائد کیا تھے اور کیسے تھے اس لیے تو چہنت اور جہنم وہ خلق کیا گیا ہے رسولِ خدا نے فرمایا تھا یا علی اگر یہ ساری دنیا تیری محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کسی بھی وقت پھر ہو جائے پھر وہ جہنم ختم کر دے گا ساری ارشاد فرما رہے ہیں اگر کسی وقت جمع ہو جائے تو اللہ جہنم کو ختم کر دے گا کبھی سیدہِ عالمین کا وہ خطبہ جو بی بی نے سغاف کر دی گا بی بی نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا تھا دربار کے اندر سنو دنیا والو اگر تم سب کے سب لوگ میرے شوہر علی کی ملایت پہ اکتے ہو جاتے یہ زمین تمہارے لئے غزانے اگر دی آسمان کے پرندے تمہاری اطاعت کرتے نہ کبھی تم تفرقوں میں تقسیم ہوتے نہ اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت پڑھو آپ کو جہنم بنانے کی ضرورت پڑھو اللہ 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 وہ دن ہے ارسول کا دن وہاں پہ ارسول پہ قائم ہوں گے تو پھر آپ بات دائے گا کہ آپ کو جانا کہاں پہ ہے جنت اور جہنم میں فیصلہ ہی عقیدہ کی بنیاد پہ ہوگا کہ کس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور کس کا عقیدہ غلط ہے یہ عدلِ الٰہی کے خلاف ہے کہ خداوندِ عالم مواحد کو محمد کی رسالت پہ عمل کرنے والے کو علی کی ملایت پہ عمل کرنے والے کو وہاں رکھے جہاں مشرق پہ رکھے گا وہاں رکھے جہاں عدل کے خلاف ہے انصاف اور عدل میں فرقی یہی ہے انصاف کہتے ہیں دو چیزوں کو برابر تقسیم کر دینا عدل کہتے ہیں جس کا جو مقام ہے اسے وہاں پہ رکھنا dispersed کسی کا نام عادل ہے کہ جس کو مقام ہے اسے وہاں پہ رکھنا یہ نہیں دیکھا جاتا کونسی چیز کیمتی کنتی ہے بلک نہیں ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے سر پہ رکھنے والی ٹوٹی وہ دو سو روپیٹی ہوئی تو وہ سر پہ رکھی جائے گی پاؤں میں نہیں رکھی جائے گی پاؤں میں پہنے والا جوت آقا دس ہالار کا کو ذریبہ جائے گا پاؤں میں پہنا جائے گا سر پہ نہیں رکھا جائے گا تو وہاں پہ عادل ہے سب سے پہلے دیکھا جلائے گا کہ یہ جو آ رہا ہے اس کے پاس عقائد کیسے ہیں اور جب عقائد کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہاں پہ جنت اور جہنم کی تقسیم ہو جائے گی اور جب جنت اور جہنم کی تقسیم ہو گئی تو پھر بھی قدلِ الٰہی کے خلاف ہے کہ خدا بندِ عالم جس کے پاس بہت زیادہ عامال ہیں اسے بھی وہی رکھے جہاں حسن رکھے گئے جس کے پاس دھوڑے عامال ہیں یہ بھی اطلی الٰہی کے خلاف ہے تو پھر اس نے کیا کیا اس نے جنت میں درجات بنائے اس نے جہنم میں درقات بنائے آگری تک مجھے پوری طورت ہو جائے گی جنت میں درجات بنائے جہنم میں درقات بنائے جنت میں درجہ بنائے خون دار السلام دار القرار جنت نعیم جنت مابا جنت عادل فردو سے بڑی سات درجات اس نے ایسے بنائے خل دار السلام دار القرار جنت مابا جنت عادل جنت نعیم اور فردو سے بڑی جیسے جیسے آمال بردے چلا جائیں گے جنت کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا اسی طرح درقات بنائے گئے ہیں جہنم کے اندر جو نیچے کی جانب چلدے ہیں گہرائی کی جانب عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں کیا کیا ہے سکر سعیر لذا جہنم جہین حابیہ سات درجہ نیچے کی جانب چلدے ہیں سکر سعیر لذا جہنم سات یوں نیچے کی جانب چلدے ہیں اور وہاں بسات یوں اوپر کی جانب چلدے ہیں اب میرا سوال یہ ہے جس کے آمال جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے جنت کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے چلے گا خون سے جائے گا معاملہ بردو سے برید تک اپنا خداوند عالم سے سوال کرتا تو نے تقسیم کرنا ہے درجات کو آمال کی بنیاد پر جس کے جتنے زیادہ آمال ہوں گے اسے اتنا بڑا درجہ ملے گا تو پھر میرے اللہ بتا اسے کیا ملے گا جس کے بارے میں رسول نے فرمایا زربتو علیین فی جو میرے خاندہ کے افضلوں میں نے عبادت اس سکلین جس کی ایک زربت سکلین کی عبادتوں سے افضل ہے میرے اللہ تو اسے کیا دے گا آباد کدہ دائیو سے جنت نہیں دوں گا اسے میں قسیم النار وال جنت بناوں گا وہ جنت اور جہنم کو تقسیم کر رہا ہوگا قرآن مزید کی آئے ایک آیت ہے کہ خدا ملد عالم حکم دے گا روز محشر وَعَلْقِيَهُمْ فِي جَهَنْنُمَا تصمیعہ تصیقہ استعمال کیا گیا ہے وَعَلْقِيَهُمْ فِي جَهَنْنُمَا تم دونوں ان کو جہنم میں ڈالو وَعَلْقِيَهُمْ فِي جَهَنْنُمَا تم دونوں ان کو تفسیرِ برحان حضرت امام محمد باقی علیہ السلام امام سے سوار کیا گیا مولا یہ جو دو کو حکم دیا جا رہا ہے وَعَلْقِيَهُمْ فِي جَهَنْنُمَا کہ ان دونوں کو جہنم دونوں مل کر لوگوں کو جہنم میں ڈالو یہ دو دون ہیں جنہیں حکم دیا جا رہا ہے اپنے دشمنوں کو جہنم میں ڈالو امام نے فرمایا ایک ہمارے نانا رسول ایک ہمارے بابا علی ان دونوں کو حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں اپنے دشمنوں کو جہنم میں ڈالو رسول امیر المومنی کے پاس آکے کہیں گے یا علی میں تو رحمت اللہ العالمین میں تو نہیں ڈالنا آپ جا تیری ذمہ داری ہے جس کو چاہے جہنم میں ڈالنا چلا جا روایت کہتی ہے ایک ایک بڑھنا پاس آتا جائے گا امیر المومنی کہتے جائے گے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ دیکھنے سے پتہ کیسے چلے گا کہ کون علی کا ہے کون علی کا نہیں ہے کہ علی وہ امام ہے جس کی تروار ستر پشتوں میں جھانگتی ہے انہی وہ امام ہے جس کی تروار ستر پشتوں میں جھانگتی ہے انہی چہرے کو دیکھ کر انہی پہشانیوں کو دیکھ کے پہچانے گا سورہ اعراف ہے وَعَلَلْ اَعْرَافِ الرِّجَالُمْ اعراف پہ کچھ مرد کھڑے ہوئے ہوں گے يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ وہ ہر ایک کو اس کی پہشانی سے پہچان لے گے وَعَلَلْ اَعْرَافِ الرِّجَالُمْ مرد کھڑے ہوئے ہوں گے اعراف ہے مقام جنت اور جہنم کے درمیان وہاں پہ مرد کھڑے ہوئے ہوں گے يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ ان کی پہشانیوں سے ہر ایک کو سیدہ عالمین نے پوچھا اپنے بابا سے کہ بابا وہ کون ہے جو اعراف پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی ان کی پہشانیوں سے پہچانیں گے کہا کوئی اور نہیں ایک تیرا شوہر ہے دوسرے اس کے بیٹے ہیں اللہ 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 جو وہاں موجود ہوں گے اور پہشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے کہا بابا پہشانیوں سے پتا کیسے چلے گا کہ کون ان کا ہے اور کون پر آیا ہے کہا بیٹی قرآن مجید میں پر رکھا ہے نا کہ ایک دابت اللہ رس قیامت سے پہلے اٹھے گا وہ ہر ایک کی پیشانی پر مہرے لگائے گا کہ کون کیسا ہے کہا بابا ہاں بلکل ایک دابت اللہ رس کا ذکر ہے اور وہ آئے گا ہر ایک پیشانی پر مہرے لگائے گا کہا کوئی دعبت الانس کوئی اور نہیں ہوگا وہ دعبت الانس تیرا شوہر علی ہوگا جو مشرد کی پیشانی پہ مشرد کی مہر لگائے گا منافر کی پیشانی پہ منافر کی مہر لگائے گا کافر کی پیشانی پہ کافر کی مہر لگائے گا قیامت والے دن جو سامنے آئے گا اس کی مہر کو دیکھ کے پہچان لے گا یہ میرا ہے یہ اس کا ہے تو اب وہاں کی تقسیم ہو دی آمار کی بنیاد پر تو اب عزیزانِ گرامی جس کے پاس تھوڑے آمار کام ہے وہ نیچے کے درجے میں جس کے پاس آمار تھوڑے زیادہ ہے وہ امپر کے درجے میں لیکن یہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہمیں امام علی جیسا ملا ہے میں تیزی سے گزر رہا ہوں وقت میرے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہمیں امام علی جیسا ملا ہے ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے رسولِ خدا تو حضرت عبداللہ علی مسعود سے روائے تشریف فرما ایک کونے میں رسولِ خدا دوسرے سونے میں کونے میں امیر المومن پہنچے جن worthy عبداللہ نے مسعود رسول کے پاس دیکھا رسول دعا مانگ رہے تھے اے اللہ تجھے باستا ہے علی کا اللہ حمد بہتھ کے علیجن اے اللہ تجھے باستا ہے علی کا میری گناہ گار امت کو بخش دے عبداللہ اپنی مسعود وہاں سے اٹھے دوسرے گونے میں جہاں امیر المومنین تھے وہاں پہنچے جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا امیر المومنین دعا مانگ رہے تھے چال اللہ تجھے باستہ محمد و مصطفیٰ میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے بہا رسول دعا مانگ رہے ہیں ادھر امیر المومنین دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے اگلے دن اب یہ یہاں سے اس روایت کو سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام نے اتنے عزاد سے نکل کیا اگلے دن رسولِ خدا امیر المومنین کے گھر تشریف لائے اور دقل باب کیا باہر سے آیت کی دلاوت ہوئی پتہ چلا باہر اللہ کا رسول ہے بسم اللہ کر کے دروازے کو کھولا گیا رسولِ خدا اندر تشریف لے کر آئے چہرے پہ ایک مسکراہت تھی امیر المومنین نے مسکراہت کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ چہرے کی خوشی بتا رہی ہے کہ کوئی خاص خبر لے کر آئے ہیں کوئی خاص خبر ہے جو آپ لے کر آئے ہیں اب قرینی دیکھی ہوئے اس گھرانے کی میں نے کہا خوش قسمت ہے جو علی کے دروازے پر آگئے کہا ہاں یا علی کھر وہ دعا نہیں مانگی تھی آپ نے کہ یا اللہ تو دواستہ ہے محمد مصطفیٰ کا کہ میرے گناگار شیعوں کو بخش دے یا علی ابھی جبرین لازم ہوئے ہیں اور انہوں نے خبر دیا کہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے میں نے علی کے شیعوں کو بخش دیا ہے میں نے علی کے شیعوں کو بخش دیا ہے یہ سننہ تھا فوراں امیر المومنین سجدے میں چلے گئے اور جب سجدے سے اٹھے تو اللہ کا شکر اٹا کیا اور پھر رسول خدا کا شکریہ اٹا کیا اور ساتھی کہا یا رسول اللہ اللہ بھی گوا رہے آپ بھی گوا رہیے گا اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے میرے شیعوں کو بخش دیا ہے لیکن علی یہ نہیں چاہتا کہ میرے شیع جنت کے کسی نیچے والے درجے میں رہے انی وحب تو نصف حسن آدی لشیعہ تھی میں علی نے اپنی آدی مکیاں اپنے شیعوں کے نام لکھ دی ہے انی وحب تو نصف حسن آدی لشیعہ تھی امیر المومنین کی زبان سے کون علی کہہ رہا ہے جس کی ایک ضربت سکلین ضربت کیا ہے یہ اٹھی یہ چلی لمحہ ہے ایک لمحہ اور رسول نے فرمایا اس کا لمحہ سکلین کی عبادتوں سے افضل ہے جس کا لمحہ سکلین کی عبادت سے افضل ہے اس کی نماز کیا ہوگی اس کا روزہ کیا ہوگی اس کا حج کیا ہوگا اس کی ساری زندگی کیا ہوگی وہ علی ارشاد کروارے انی وحب تو نصف حسن آدی لشیعہ تھی میں علی نے اپنی آدھی لے کیا اپنے شیعوں کے نام وقت کر دی ابھی امیر المومنین کی زبان سے یہ چملہ ختم نہیں ہوا تھا سیدہ آلمین سامنے آئیں اور آگے کہا یا علی انی وحب تو نصف حسن آدھی لشیعہ تھی یا علی میں سیدہ بھی اپنی آدھی لے کیا تیرے شیعوں کے نام لکھ رہی ہوا ابھی سیدہ آلمین کی بات قتم نہیں ہوئی ان کی حسنین آگے پڑے اور انہوں نے پڑھ کے کہا بابا جان ہم دونوں بھی اپنی آدھی لے کیا آپ کے شیعوں پہ دیتے ہیں جب رسول نے یہ سارا عمل لے کہا رسول نے آگے پڑھ کے کہا میں تم سب سے پڑھ کریم ہوں انی وحب تو کل حسن آدھی لشیعہ تھی میں محمد اپنی ساری لے کیا علی کے شیعوں کو دیتا ہو تب مصطفیٰ اپنی ساری نے کیا علی کے شیعوں کو دیتا ہو شیعہ کام کیا کرتا ہے ایسا خاص جس کام کی وجہ سے یہ اتنی عزتیں نصیب ہو رہی ہیں جس کام کی وجہ سے اتنا کرم ہو رہا ہے وہ کرم کیا ہے کیوں ہو رہا ہے وہ عمل کیا ہے وہ نیکی کونسی ہے جس نیکی کی وجہ سے کرم کی بارشیں وہاں سے بھی ہو رہی ہیں کرم کی بارشیں یہاں پہ بھی ہو رہی ہیں حضی نانی قیامی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ حسرت جو رسول کی بیٹی دل میں ہوتے گئی تو حسرت آپ کو رہی گا رسول کی بیٹی کی حسرت تھی کون میرے حسین میں روئے گا کون میرے حسین تھی مرے مالا دنیا پہ تشریف لائے اور رسول خدا نے آقا حسین کو یوں حق پہ اٹھایا دیکھتے ہی رسول کی آقا حسین پہ ساحت آسو بہن شروع بس ایسے تھا جیسے سامن کے بادل بھر سے رہے سید آیا رمین نے پوچھا بابا جان بابا جان رو کیوں رہے ہیں میرے بیٹی کو دیکھ کے ابھی تو دنیا پہ آیا ہے اور آپ دیکھ کے ہو رہے ہیں کہ سمیدہ جبرین آیا ہے اور کہل آ رہا ہے کہ تین دن کا بھوکہ جیسا بڑا رہا ہے اس کے ناشر بکربلا تو پہنے میں بامان کر دی کہا بابا معاملہ تو اس بچے کا ویسے بڑا ہی حضور ہے ابھی دنیا پہ نہیں آیا تھا روز پہ آیا کہ تب ہی کہتا تھا اما انا اتشان ہو اما انا سحکان ہو اما انا وہ ہوں جس کا لگا سوٹا کی نہیں چھوڑا جائے گا بابا جان جب میرے بیٹی کے ساتھ یہ سروق ہوتا تو کیا آپ دنیا پہ محفود ہوں گے رسول اللہ خدا نے فرمایا کہا نہیں میرے شہد آلی ماں نہیں ہوں گا کیا اس کا بابا علی ہوگا نہیں سیدہ علی بھی نہیں ہوں گے بابا میں اس کی ماں زہرا کہا نہیں آپ بھی نہیں ہوں گی اس کا بھائی نسن نہیں وہ بھی نہیں ہوگا حسرت سے حسرت سے بابا جب کوئی بھی نہیں ہوگا میرے بیٹے پھر روئے گا کون میرے بیٹے پھر روئے گا کون رسول نے کہا سیدہ پریشان نہ ہو اللہ ایک قوم پہ پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں پہ روئیں گے جس کے بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے جس کے پوئے اس کے پوئے پہ روئیں گے جس کی مسئلات اس کی مسئلات پہ روئیں گے سیدہ نے وہاں پہ دعا کی تھی اور اپنے بابا سے کہا تھا بابا جان کہا رہیے گا روز قیامت سیدہ اس وقت تک جنت میں قدر نیت کے گئے جب تک حسین کے رونے والد آ کرنا ہو جائیں جب تک حسین کی ماتنین آ کرنا ہو جائیں یہ بھی آپ کا وہ عمل ہے وہ عمل آپ کو اس مدام پر پخشا رہا ہے کہ رحمت کی بارشیں آپ پر بڑیں ہیں رحمت کی بارشیں آپ پر بڑیں ہیں کیونکہ انہوں نے انہوں نے وہ قربانیاں دیں ہیں وہ قربانیاں دیں ہیں وہ قربانیاں دیں ہیں کہ تو ساری زندگی ان کی گھر پہ قدیزوں اور غلاموں کے طور پہ کام کرتے رہے جب پہ تو بھی پرچان نہیں سکے تو بھی پرچان نہیں سکے بس ایک رواید مجھے بتایا گیا تھا کہ پانچ بچ کے پانچ منٹ پہ یہاں آزان ہو جاتی ہے عزیزہ نے کہا رامی ہند کو پتا چلا کہ زندان میں کہہ نہیں ہے اسے ذہن میں آیا کہ میں جن کی گھر کی کنیز تھی انہوں نے مجھے کہا تھا اگر تب اس کے شہر میں کہہ دیا گیا کہ میں جن کی گھر کیا تھا اگر تب اس کے شہر میں کہا تھا تو بھی پھر کیا تھا تو بھی پھر کیا تھا کہ میں نے یہ دیکھیا کہ میں زندان میں کیا دین سے ملنے کیلئے تھا اگر تب اس کے شہر میں جن کی اعلان کر دیا گیا کوئی اگر سپاہدار میں نظر میں آئے یزید کی لینی بزر میں مانے کوئی سپاہدار سے بسکروں کی بیتیاں کھوئی کی بہلی کی محابی زوم تھا آج اعلان ہے یزید کی زیادہ بزر میں راجعہ جن کیا تھا سپاہدار پھن کر دیا گیا اس کے پاوجی تھا دو مجانے دستے کی کنیزیں کھڑی گئی تب جب ہماری ملکہ درمیان سے مگرے کسی نگاہش پہ نہ پڑے کدر سے ہند اپنے محل سے چلی کدر زندان میں کسی لگائی گئی تو یہاں پہ ملکہ آگے بیتے ہیں جہاں کائنات کی ملکہ سپاہدیاں حیرت پہ بیتے ہیں حضور بناللہ جب کائنات کی شہزادی بیتے ہیں بیتے ہیں وہاں یعوی کی بیتر میں کسی لگائی گئی ہند کنیزوں کے درمیان سے بیتے ہیں تب زندان میں پہنچی بریت کے بیتر اہل بیت تشریف درما ہے رسول کی بیتی زینب بریت پر تشریف درما ہے رسول کی بیتر ہند بیت گئی اور دوسری میں بیت کے پوشنے لگی کہہ دیئے کہ بتاؤ تمہاری سردرہ بی بی کون ہے حضور نے شہزادی کی طرح میں بشارہ کیا کہ زینب رویہ حضور کی طرح ہے شہزادی کو دیکھ کے کہنے لگی قیدر بی بی زندان میں تو تکلیف تو نہیں ہے شہزادی نے کوئی تکلیف تو نہیں ہے شہزادی نے کوئی جلاب نہیں دیا کوئی جلاب نہیں دیا اس نے پھر سوال کیا کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ میں تمہاری تکلیف کو ہر کر دوں گا شہزادی نے کوئی جلاب نہیں دیا کوئی کہا ہے نا پانچاہ کی بی 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 ہے زہر زور سے کہنے لگی میں سوال پوچھ رہی ہوں سوال کا پھر جواب ہی نہیں دی اب شہزادی نے پھر سار جھکائے ہوئے کہا جس کے بھائی مارے گئے ہو جس کے بیٹے مارے گئے ہو اس سے کیا سوال کرتی ہوئے بیٹھے ہوئے پرسی پر اس نے پوچھا آجا بی بی یہ تو بتاؤ جاتا ہے تیرا تعلق کہاں سے ہے تیرا تعلق کہاں سے ہے سار جھکائے ہوئے محمد محمد یہاں تعلق محمد کی مدینی سے ہے مدینہ کا نام آنا تھا ہند پرسی سے کھڑی ہوگئے کہتا ہی مدینہ کے کس محلے سے تمہارا تعلق ہے مجھے سار جھکائے ہوئے کہاں محلے بنی حاشم کا نام آنا تھا ہند ریت میں دیت گئی ریت میں قید گئی سامنے اور اب کہنے لگی جب محللہ بنی حاشم سے تیرا تعلق ہے پھر میرے آقا حسین کو تو جانتی ہوگی پھر میرے مولا گانس کو تو جانتی ہوگی سر کو جگائے ہوئے ایسے بھائے جانتی ہو ایسے کوئی بھی نہیں اب اب ایک جوہ سنوی جگہ ہم نے باتیں ہوگی تھا جب تُو قید ہونے لگی تھی جب تُو قید ہونے لگی تھی تو میرے آقا حسین کو بتا دیتی میرے آہ 먹ھا تُجھے کبھی قید رہوں نے دیتا اب کہنہ دیتا جب میں قید ہونے لگی حسین میں تھا جب میں قید ہونے لگی حسین میں تھا ستی ہین نے کہا کہا حسین نے نہیں تھے تو مولانا کوئی اس کے پاس پڑھا تھا اور میرے جلالیوں والے سرماع تُجھے کبھی قید دیتا سر کو جھکائے ہوئے تھا رہا حسین موجود تھا نے آقا Legend تھا اب ہین نے کہا کہ اگر کوئی نہیں تھا تو میری شہدادی زینب کے بار سری جاتی وہ تبھی تجھے قیم نہ ہونے دی زینب کا نام آنا بی بی دلاتے کا اہم زینب اگر اس سندان میں مل جائے زینب اگر اس سندان میں مل جائے تو پھر کیا کرے گی طرف کیوں تھی اور کہہ لگی کہا بی بی شاید تو جانتی نہیں ہے زینب کی شہدادی کا نام ہے وہ علی کی بیٹی ہے وہ حسین کی بہن ہے وہ اپاس کی حسین آتی ہے اس کی جرت ہے کہ اپاس سے ہوتے ہو زینب پر قید کروے اور چہدے سے پریشان بانوں کو ہٹایا ہند کی جانتے کے کہاں بہت جان میں زینب 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 میں مل جائے ہند سے ابھی کہنے لگی شہدادی جب آپ قید ہو اپاس دہا کہا ہند میرا اپاس بھی مارا دیا میرا اپاس بھی مارا دیا وہ جو نے میرے سر سے جانے کو چھیل لیا بزار اور دور سے ہوتی ہوئی تیرے زندان میں اپاس بھی مارا دیا agrees سنتے والدی فیقید امانی سبانت کو اپنی بارتا مناظر و بکر اس کے ساتھ کے آدھرین مجلس پر بانے آنے مجلس پر اپنی حمدوں کا نظر بلخصوص یہ مجلس جن کے حسان سواب کے لئے ملکب کی گئی تھی سید محمد احمد زیری صاحب جنابی سید محمد احمد زیری ابن سید حسین احمد زیری مولا ان کی قبر اور محشہ کی مناظر کو حسان کرنا شفاق محمد و علی محمد نسید حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مکانا مجلس پر اور دیگر جتنے مرومین اس دنیا سے پر چکے ہیں آتمان حضرات کی مرومین اور فرقصوص بھو کے جنتا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مہنس سب سے شفاق محمد و علی محمد نسید حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مکانا دعا کرنا اور ان کے لئے ایسے عامل کرنے کی توفیر دعا کرنا مصدقہ ایجاریہ کی ایسی ایجاریہ کی ایسی ایجاریہ شادری PSFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF خاتمہ بلقید و قائد حقہ کے ساتھ اللہمکن ونیو تالحوچتن حسن سنوات و تعالی کے والا آبائی فی غاز انساہتن و فی کل ساہتن منساہ فلیل ونہار ونیو بحافظن وقاہتن وناسرن ودلیلن وائنا حتیات اس کے منوردہ تتوان وطغطیہ فیہ تدولہ اللہم سولی الام محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وصالی مقرد وعالی محمد شفق ربی وقرب المومنین بحق حقیق الحسین اللہ سلام اللہم سولی الام محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد